اسلام علیکم پاکستان نے نیا نقشہ جاری کیوں کیا آخر اس کے پیچھے چھپے حقائق سامنے آ ہی گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نقشہ کے بارے میں بتائیں گے دوستو چار اگست کو پاکستان نے پاکستان کے نئے پولٹیکل میپ کے نقاب کو شائع کی ہے جس میں پورے کشمیر کو بعض خبروں کے مطابق پاکستان کا علاقہ قرار دیا گیا ہے خود ہمارے پاکستانی اخباروں نے کل پانچ اگست کو جو سرخیاں شائع کی وہ یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے یہ سرخی غلط ہے نقشے میں کہیں بھی یہ نہیں دکھایا گیا اور نہ ہی بتائے گیا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس نئے نقشے میں باقاعدہ لائن آف کنٹرول دکھائی گئی ہے اور وہ علاقہ 2019 کے بعد سے پاکستانی نقشوں میں انڈین یونین کا حصہ دکھایا جا رہا تھا اس میں باقاعدہ جدی حروف میں یہ لائن لکھی ہوئی تھی کہ انڈیا کی طرف سے دکھایا جانے والا غیر قانونی مقبوضہ کشمیر جس کا آخری سٹیٹس اقوام متحدہ سلامی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کی مطابق کیا جانا باقی ہے دوستو سیاسی نقشے میں جونہ گڑ اور مانا واردو کا ایک چھوٹا نقشہ شامل ہے فاتا کو چونکہ خیبر پختونخواہ میں زمن کیا جا چکا ہے اس لئے ان علاقوں کو صبح خیبر میں زمن شدہ دکھایا گیا ہے گلگت اور بلتستان چونکہ تہشدہ پہاڑی علاقے ہیں اس لئے ان کو اسی رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر کو بھی دکھایا گیا ہے اگر آپ ذرا ہور سے دیکھیں لداخ کو وائٹ آف کلر میں دکھایا گیا ہے جس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ لداخ جمہو کشمیر کا حصہ نہیں بلکہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان متنازع علاقہ ہے دوستو میرے خیال میں اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ چین اور لداخ دونوں کی علاقے ہیں جس کو انڈیا نے اپنے نقشوں میں مقبوضہ چین قرار دیا ہے دوستو اس موجودہ نقشے میں لائن آف کنٹرول کو کراکرم تک دکھایا گیا ہے 1984 میں جب انڈیا نے سیاہ چین گلیشئر پر قبضہ کیا تو یہ در پاکستان کے کنٹرول میں تھا سیاہوں کو ٹکٹس پاکستان کی طرف سے جاری کیے جاتے تھے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے فارمیٹ پاکستان کی طرف سے جاری کیے جا رہے تھے 1948 میں انڈیا نے لانچ آپریشن کر کے سیاہ چین گلیشئر پر قبضہ کیا بلکہ کراکرم پر قابض ہو گیا یہ در پاکستان میں چین کی طرف سے داخل ہونے کا قدیم راستہ اور گیٹوے بھی ہے اس لیے بہت سٹیٹیجک اہمیت کا حامل ہے انڈیا نے اس در کی حفاظت کے لیے اس کے جنوب میں صرف آٹھ میل کے فاصلے پر ایک میلٹری پوسٹ قائم کر دی ہے یہ اسکری چوک کی ایک برگیڈ سائز کی کنٹونمنٹ بن چکی ہے اور اس کی ائر فیلڈ اتنی بڑی ہے کہ اس پر بڑے بڑے ٹرانسپورٹ تیارے لینڈنگ ٹیک آف کر سکتے ہیں مثلا روس کے آئی ایل سیون سکس ای ایم سیون ای ایم تونٹی تری اور امریکہ کے سیون تری او ایس اور سی ون سیون ٹی فائف جیسے تیاروں کے ذریعے انڈیا نے اپنا میل بیٹل ٹیک دولت بیک کے آلڈی کی کنٹ میں بند کر دیا ہے تاکہ چین اگر کراکرم کی راہ سے اس پر حملہ کرے تو اس سے مقابلہ کیا جا سکے ساری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا لداخ کشمیر اور پاکستان ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان کو اپنے مقبوضہ علاقے سمجھتا ہے اور شروع سے ہی دکھاتا چلا رہا ہے کہ گلگت بلدستان کو اس نے ڈکلیئر کر دیا یعنی کہ اگر پاکستان نے اس نئے سیاسی نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا نکوپڈ کشمیر لکھا گیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے انڈیا خوام خواہ اس پر قابض ہو رہا ہے انڈیا میڈیا نے تفسرے کیے ہیں جو کافی اگریسیو قسم کے ہیں دو طرح کے نقشے ہوتے ہیں اور آئیے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کو پولیٹیکل نقشہ کیوں کہتے ہیں ایک ہوتا ہے فیزیکل نقشہ جس میں پورے ملک کے علاقے اور اس کے آب و ہوا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور پولیٹیکل نقشے میں صوبے بڑی سڑکوں اور بڑے شہروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے پولیٹیکل اور فیزیکل نقشے میں یہی فرق ہوتا ہے پولیٹیکل نقشہ بدلتے رہتے ہیں اور فیزیکل نقشہ نہیں بدلتا اور انیس سو سنتالس میں پاکستان کہا تھا اور انڈیا کہا تھا آج پاکستان کے جو صوبے ان کا نام 1947 میں پہلے تو نہیں تھے اگر تھے بھی تو مختلف تھے مطلب پنجاب آدھا ہمارے حصے میں آیا اور آدھا انڈیا کی حصے میں گلکل بلتستان کو شمالی علاقہ کہا جاتا ہے خیبر پختونخواہ شمال مغربی صوبے کے نام دیے جاتے ہیں البتہ سندھ اور بلوچستان کے نقشے آج بھی وہی ہیں جو 1947 میں تھے ریلوی کا نظام وہی ہے دو تین نہروں کا اضافہ ہے کئی شہروں کے نام تبدیل کر کے کچھ اور رکھ دیے گئے لیکن ان کی لوکیشن وہی ہے کسی بھی پولیٹیکل یا فیزیکل نقشے کی طرف دیکھیں تو اس پر عمومی 360 اور 180 کی لکیریں دکھائی دیں گی یہ خطوط کسی بھی شہر گاؤں مقام وغیرہ کی لوکیشن بتانے کے لیے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لاہور فلان درجہ طول بڑ پر فلان درجہ ارض پر واقع ہے تو کسی بھی نقشے پر ان دونوں خطوط کو تلاش کر کے دیکھا جا سکتا ہے یہ خطوط ایک دوسرے کو کون سے کتا کرتے ہیں جس مقام پر کتا کریں وہ لاہور کی لوکیشن ہو جائے گی دوستو یہ پاکستان کا نیا نقشہ نہ صرف پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیز کی مشاورت اور رائے لے کر جاری کیا گیا ہے بلکہ اس کے لیے وزارت چین لے جا کر جاری کیا گیا یہ نقشہ دراصل بڑی مدت سے آورڈراؤ تھا انڈیا نے گزشتہ برس نہ صرف لداخ مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی اس کی آبادی کو تبدیل کرنے کے درپیش تھا دوستو اس سے پہلے اسرائیل فلسطین کے ساتھ ایسا کر چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کی مشورے پر عمل کر کے آرٹیکل تین سو ستر کو ختم کیا ہے اس نقشے سے ایک اور فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا واقع جنم جنم کے خریف بن گئے ہیں اٹھانہ سو ستر میں ہونے والی جنگ میں فرانس اور جنوری ایک دوسرے کے دشمن بنے تھے اور جس کی وجہ سے بیس صدی کی دونوں جنگیں لڑی گئیں اسی طرح کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف جنگ کر سکتی ہے یا بینل اقوامی کا وہ دباؤ جس کے تحت انڈیا کو مقبوضہ کشمیر آزاد کرنا پڑے گا اور دوستو اس کے بعد یہ میری وادی آزاد بہت جلد ریلیز کیا جائے گا سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ نگمہ ریلیز کرنے پر بھارت بھاگ جائے گا مگر اس کو ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا بس کشمیریوں کے مورال کو بلند رکھنا ہے دوستو یاد رکھیں اگر مورال کم ہو جائے تو کشمیری قوم ہو یا کوئی اور اسمت ختم ہونے لگتی ہے اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کا نعرہ ضرور کومنٹ کریے گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بیٹن کو بھی دبا دیں اپنے پیارے دوست جنید اقبال کو دیجئے اجازت اللہ نکیبان